اسلام علیکم ڈاکٹر دانش آج کا بڑا آپ کو پتہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ آج کا ڈے تھا ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ون بیلین سیونٹین کو ڈالر کی اپروول دے دی ان کے ایکزیکٹیو بورڈ نے اس کا مطلب ہے کہ چند دنوں کے اندر وہ پاکستان کو مل جائے گا یہ تو ایک طرف بڑی نیوز ہے حکومت کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے جنہوں نے اس ایگریمنٹ کو آپ کے آئی ایم ایف کے پیکچ کو سبوتاش کرنے کی باز آپ تک کوشش کی اور اس سے پہلے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ کوشش آڈیو کے ذریعے آپ نے سنی لی کہ کس طرح سابق وزیر خزانہ جو کہ ایک وزیر خزانہ رہے ہیں وہ شخص جو ہے وہ آپ کے دو وزیر خزانہ دو صوبوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں یہ ان کو اسٹیملیٹ کر رہے ہیں یا ان کو ہی وہ پابند کر رہے ہیں کہ وہ خط لکھیں تاکہ آئی ایم ایف حکومت کو قرضہ نہ دے اور اگر حکومت کو یہ قرضہ نہیں ملتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ حکومت کے لیے ملک چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ حکومت بینکرپسی میں چلا جائے اور ایسی صورتحال میں نقصان کس کو ہوتا اگر ملک بینکرپسی میں چلا جائے تھا تو اس کا سب سے بڑا نقصان تو ریاست کو ہوتا پھر تو ریاست بینکرپسی میں جاتی تو پھر وہ توام طاقتیں ریاست کے اوپر دباؤ ڈالتی کہ آپ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہیں وہ بیک کر لیں جو کہ ایک بڑی سازش آج سے نہیں بہت پہلے سے چل رہی ہے تو یہ جو دو اقدام تھا جس میں صوبائی آپ کے وزیر خزانہ جن میں ایک تیمور صاحب تھے اور ایک محسن لغاری صاحب تھے محسن لغاری کے کم از کم یہ الفاظ تو سامنے آئے کہ انہوں نے شوقت ترین سے کہا کہ سر جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں ایک پڑا لکھا آدمی ہے وزیر خزانہ ہے کوئی لیمین نہیں ہے اس کو اندازہ تھا کہ یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس سے ریاست کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اس نے یہ سوال پوچھا لیکن شوقت ترین صاحب جو نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں حکومت کی اور جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ریاست کو نقصان پہنچے گا شوقت ترین صاحب نے اس سے کہا کہ جی یہ جو چیئرمن کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ جو مقدمات بنایا جا رہے ہیں یہ جو کچھ گیا جا رہا ہے کیا یہ ملک کے خلاف نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے بلکہ انہوں نے گالی دیکھی یہ باتیں جو کی انہوں نے دونوں جگہ وہ گالی دیکھی انہوں نے اپوزیشن کو یا حکومت کو کہا کہ ان لوگوں کو بغتنا چاہیے اور ہم کیوں ان کو ایزی راستہ دیں اور ان کو آسان بنائیں گویا شوقت ترین صاحب دو صوبوں سے لیٹر لکھوا کر آئی ایم ایف کا جو یہ پیکج تھا اس کو بلوک کرنا چاہتے تھے اور اس بلوک کے نتیجے میں یقیناً حکومت مشکلات میں آتی لیکن پاکستان کی ریاست کو اس سے خطرہ ضرور ہو جاتا لیکن خدا کرنا یہ ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ابھی پنجاب نے نہیں لکھا تھا لیکن سنا ہے کہ جی کے پیکے نے لکھ دیا تھا اس کے باوجود آئی ایم ایف نے ان کی اس چیز کو حالانکہ یہ امپورٹن ہوتا ہے کہ جب صوبے اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اور لیٹر لکھتے ہیں اور ڈیریک آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں تو پھر مہائدہ تو کرتا ہے بسیکلی وفاق لیکن پھر جو انٹرنیشنل قوتیں ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ وفاق پاس پیسے کیسے آئے گا اگر صوبہ منا کرنا ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف نے ایک ارب ڈالر ون بلین ڈالر اور سترہ کروڑ ڈالر ریلیس کر دیا تو ان کو تو بڑی سبکی ہوئی ہوگی جنہوں نے صوبہ بہت بڑی سازش کی اور یہ سازش آن ایر ہو گئی یہ سازش آڈیو ہو گئی اور اس میں سب کچھ سامنے آ گیا کہ پی ٹی آئی کے یہ حضرات پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں آچھا یہ کیا عمران خان کی اس میں اپرول تھی یا نہیں تھی شوقت ترین اتنا اڑا ڈیسیجن لے سکتے ہیں عمران خان سے اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ تین دن پہلے عمران خان کی سربراہی میں فواد چودری بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فیصلہ وہاں ہوا تھا کہ جناب صوبہ جو ہیں وہ فنڈ نہیں دیں گے تاکہ یہ حکومت پہ پریشر آئے اور حکومت جو ہے وہ ارلی الیکشن پہ ہمارے جو بلیک میلنگ ہوگی اس پہ جائے اور دوسرا اگر حکومت نہیں جاتی ہے تو اس کے لئے مخشکلات پیدا ہو جائیں اور اگر فریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر اپوزیشن کو حکومت جاتی ہے مجبور ہوں میں یہ بات کرنے پہ یہ ایک طرفہ ایک لحاظ سے بات ہوگی لیکن یہ ہوا ہے اور اس وقت پورا پاکستان کو تکلیف ہے مجھ سمیت کہ جو پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکیٹیو کمنٹی نے فیصلہ کیا پھر پواد چودری نے یہ آ کر پریس کانفرنس کی کہ اگر الیکشن ارلی نہیں کیے جائیں گے تو پھر ہم لیٹر لکھ دیں گے آئی ایم ایپ کو اور اس سے ان کا آئی ایم ایپ کا پروگرام سبتاش ہوگا اور پھر یہ آڈیو بھی سامنے لیک ہو گئی تو گویا یہ ساری کے ساری پری پلان امریکہ اپروول تھی امران خان کی تو امران خان صاحب نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن کو حکومت جاتی ہے تو نعوذ باللہ اس سے اچھا ہے پاکستان ختم ہو جائے تو امران خان کو صرف اپنی اختدار سے انٹریسٹ ہے حالانکہ اس کے وقت ان کے پاس چار حکومتیں ہیں گلگل بلدستان امران خان آزاد کشمیر پنجاب اور آپ کے کے پی کے جس کو یہ بہتر طور پر رن کر سکتے گورنرز پیدا کریں اپنا پرانے ایکسپریئنس کا اپنی جو نائلیت کو ریکٹیفائی کرتے ہوئے وہاں کے عوام کو ریلیو دیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے ان حکومت سے ان کو غرض ہے کہ مرکز میں حکومت ہو کیوں کہ مرکز میں اگر حکومت ہوگی تو امران خان وزیراعظم بنیں گے اور امران خان پاکستان اتنے پاور ہنگڑ ہیں ہنگڑ ہیں کہ ان کو اس سے کوئی ضرورکار نہیں ہے کہ اگر مجھے مجھے اقتدار نہیں دی جاتا ہے تو پاکستان ختم ہو جائے مجھے پروہ نہیں ہے تو وہ ایسے سارے عمل کر رہے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے پورے پاکستان سے ہر فرد نے چاہے وہ انیلسٹ ہو چاہے وہ میڈیا پرسن ہو چاہے میزنس مین ہو چاہے فائنانس اتال وقت ہو چاہے وہ ممبر ان کے اپنے لوگ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل شوقت ترین صاحب کا مناسب نہیں ہے شوقت ترین اب ریاست اور حکومت کا فرض ہے کہ اگر شوقت ترین نے صوبوں کو اکسایا بغاوت پہ جس طرح شہباز گل نے فوج کے اندر اکسایا لور کمانڈ کے افسر کو کہ جی آپ اپنے آرمی آفیسرز کی بات نہ مانیں اسی طرح شوقت ترین نے بھی وہی عمل کیا اسٹیٹس کے خلاف اور وہ ہے آرٹیکل فائیو اور سترہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ لیٹر لکھیں تاکہ آئی ایم ایف کا پیکیج نہ ملے آئی ایم ایف کا پیکیج اگر نہیں ملتا یا آگے نہیں ملتا تو کیا ہوتا حکومت کو نقصان پہنچتا بالکل پہنچتا حکومت کو نقصان پہنچتا لیکن ریاست کو نقصان پہنچتا اور آپ ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے صوبے کو بغاوت پہ اکسار ہیں تو کیا شوقت ترین صاحب کو قانون اور آئین کے تحت سزا نہیں ملنی چاہیے لکھ دائنش کو یاد دیجئے اللہ حافظ